بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے دوستو کیسے گئے آپ سب دوست آج میں کروڑا کی تھرڈ گلاس لے کے آیا ہوں جس میں ہم نے کچھ باقی بچتی ہوئی چیزوں کو کرنا ہے اس وقت تک تو ہم نے کر لیا تھا اس وقت تک انویلوپ ایکسٹروڈ یہ دو رہ گئے اور بلیک شیڈو اس کے بعد بھی اور بہت کچھ ہے آج ایفیکٹ کا ایک کافی اچھا نظام چلنے والا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ سٹارٹ کرواتا ہوں فرسٹ افار ہم جاتے ہیں اپنے انویلوپ کے طرف انویلوپ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایسے کہ مثلا ہمارے پاس کوئی بک ہے یا میں ایسے کرتا ہوں کوئی بک رہن لیتے ہیں ہم یہاں سے انٹرنٹ کے سپیڈ ڈاؤن ہے پھر بیٹھ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں بک جیسے کہ یہ ہے جا یہ ہے ہم یہ بک لے لیتے ہیں یہاں سے بک سسٹم سلو ہوا پڑا ہے یہاں سے میں کپٹی کرتا ہوں اس کو اور گروڑا میں جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں اب ہم نے اس کا جو انویلپ ہے اس کے اوپر کچھ لکھنا ہے میں یہاں سے لکھ لیتا ہوں جی می فرسٹ بک ٹھیک ہے اب میں اس کو بورڈ کر لیتا ہوں یہاں سے یہ ہے اچھا یہ تو ہو گئے اس طرح سے اب ہم نے اس کو نا اسی اینگل میں نا ایک باکس بنانا ہے تو میں یہاں سے تھری پوائنٹ لوں گا یہ چیزیں اگر آپ نے میرے پچھلے ٹوریز میں نہیں دیکھیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا یہاں سے مثلا آپ باکس لیتے ہیں کہ اس طرح سے تو آپ اس کو یہاں سے کارنر پہ لائیں اور روٹیٹ کر کے اس جگہ پہ لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا روٹیشن بڑھا دیں گے زیادہ ہو گئی وہاں پس لاتے ہیں یہ ٹھیک ہے کنٹرول کیو یہ کنورٹو گرف ہو گیا کہ اس کو یہاں سے آپ لائیں یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے یہ جس طرح سے ہماری ٹریسنگ ہوتی ہے نا سیم ویسے ہم نے یہ ایک ٹریسنگ کر لی ایسے موقعب جو بنائے جاتے ہیں ڈاب میں ان کا بھی کچھ طریقہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ چیز بھی ویسے ہی ہے اچھا میں اس پہ کوئی بھی کلر فیل کرتا ہوں تو دیکھیں وہی ٹریسنگ والا کام ہو گیا آپ کلر فیل کریں اور اس طرح سے یہ چینج کر لیں بک کو اس طرح سے تو پلکل ایسے ہی آپ کی مرضی کا یہ ایفیکٹ آ رہا ہے اب میں یہاں سے نا کنٹور ٹو لیتا ہوں اور یہاں تک اس طرح اس کو بنا لیتا ہوں کنٹرول کے کریں گے ہم اور اس میں ہم صرف آؤٹ لائن لیتے ہیں اب اس کو میں نے اس کے اندر اس طرح سے لکھنا ہے میں ان کو اس طرح سے کر لیتا ہوں یہ اور کنٹرول کے اس کو ٹیپٹے کر لیتے ہیں ہم یہاں سے اپرگز میں ٹھیک ہے دوبارہ سے سیپ سے سینٹرل آن کیا اور اچھا ایسے کرتے ہیں یہ جو ماہی ہے نا اس کو بڑھا کر لیتے ہیں اور یہاں سے سینٹرل کنٹرول جی سے گروپ کیا اور اب سائز ذرا کم کر لیتے ہیں پھر ہم اس کے مطابق چلیں گے نا یہاں سے انویلپ لیں دیکھیں میں بلکل آہ نیکسٹ لیول کے چیز آپ کو بتا رہا ہوں اور یہاں سے کریئٹ انویلپ فرام اور یہاں پہ لائے کلک کروں گا ٹھیک ہے یہ بلکل اس نے اسی کے سٹائل میں بنا دی ہم یہاں لا کے دیکھ لیتے ہیں اس کو شفٹ پیج اپ ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اب اس کو ای اینڈ سی کریں یہ بلکل اس کے سینٹرل میں آ گیا پائٹ کلر فیل کر دیتے ہیں اور یہ انویلپ کا قوم ہے جی اب سوچ رہے ہوں گے بس یہ چھوٹے سے کام کو بتانے کے لیے اتنا ٹائم لگا دیا مگر یہ چیز سمجھنے کا مقصد کچھ اور ہے تو یہ ہے کہ ہم نے صرف اس ٹیکسٹ کو نہیں کرنا ہم کسی بھی چیز کو اس طرح کنورڈ کر سکتے ہیں یہ انگلیش تھا اردو بھی ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں اور کسی بھی پیپر کو ہم اس کے پر انویلپ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہماری چیزیں کچھ ایسے ہوتی ہیں جیسے یہ میں میرے پاس یہ سی وی پڑی ہے اور میں اس کو یہاں پہ لاتا ہوں ایسے اگر مجھے اس کو اس کے اوپر انویلپ کرنا ہے تو نو پروبلم آپ اس طرح سے اس کے اوپر انویلپ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے میں اسے ریموو کرتا ہوں اور اس سی وی کو اس طرح سے آپ یہ اس طرح پکڑیں گے اور یہ لاسٹ والی کو لاسٹ والی کے ساتھ یہ تھوڑا ٹائم لے رہی کیونکہ یہ کافی بڑا سائز ہے اس کا چلو میں اس کو اسکیپ کر دیتا ہوں کلیر انویلپ اب میں اس کو تھوڑا روٹیٹ کر لیتا ہوں تاکہ نہ یہ ہمارا ٹائم زیادہ زائے نہ کرے اس طرح سے شیفٹ پیج اپ تھوڑا ملتا جلتا اس کو لیا ہے اب ہم اس کو کنورٹ بیٹ میپ کر کے سری ہنڈرڈ ڈی پی آئی سے کم کر کے ہم اس کو ون ففٹی کر لیتے ہیں اب اس کا ریزلٹ نہیں چاہیے میں ہم نے صرف انویلپ کو سمجھنا ہے بیٹ میں نے اس کو اس کے بعد کنورٹ کیا تھا نا یہاں سے ہم اس کو پہلے کنورٹ کرنا ہے ہاں جی ون ففٹی اوکے ہاں جی اب ٹھیک ہے یہ لے اب ذرا جلدی ہو رہا ہے اس کو اس کے سینٹر میں لائے ہیں یہ آرٹومیٹکلی اس کا میڈ پوائنٹ لے گا یہ دیکھیں ان دونوں کا ایسے پکڑیں اور اس کے میڈ پوائنٹ میں ان تینوں کا ایسے پکڑیں اس کے میڈ پوائنٹ میں ٹھیک ہے اب میں اس کو کر دیتا ہوں شیفٹ پیج اپ یہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر کارنر کو جو نہ پکڑ پکڑ کے نا ہم سینٹر لائن کرتے جائیں گے اور اس طرح سے یہ ایج پہ نہیں چھوڑنا میڈل لے نا اس کا یہ میڈ پوائنٹ آ گیا اور سیم یہ بھی میڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو آپ نے سیدھا کر لینا یہ یہ والا میں نے ایسے کوئی ایمج پکڑ لی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اور سی وی کا تو اس کے اوپر کام ہے نہیں میں نے یہ سی وی بنائی تھی بس وہ سامنے پڑی تھی میں نے اسی کو اٹھا کر لگا دیا مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ورک ہے نا وہ سمجھانا چاہیے آپ کسی بھی چیز کو اس طرح انورپ سے اپنی مرضی کے ساتھ چینج کر سکیں ٹھیک ہے اب یہ ہو جکا ہے میں اس کو بیگ لاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیز ہے اچھا نیکسٹ جو چیز ہے وہ ایکسٹریوڈ ہے وہ بھی ہم اسی کے اوپر سیکھتے ہیں اب اس کا کام لہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو میں اس کو کلک کر کے اوپر کے طرف گروپ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو چھوڑا تھوڑا سا کلر فیل کر دیتے ہیں کیا ہو کان گم ہو گیا کیا ہو رہا ہے شاید گروپ تھا اس لیے اچھا اس کو ایکسٹریوڈ کرتے ہیں اس سے یہ ایکسٹریوڈ ہو جائے گا یہاں سے آپ کلر بھی دے سکتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اور یہ اوپر کے طرف جا رہا ہے میں اس کو نیچے کے طرف لاتا ہوں ایسے تھا کہ جو ہمارا بک کا سٹائل ہے یہ اسی میں آ جائے اور یہ ذرہ زیادہ ہے تو ہم اس کو تھوڑا ڈاؤن کر لیں گے ایسے یہ آپ کو بالکل ایسے لگے گا جیسے یہ دیکھیں اچھا اس میں کلر چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر لیں یہ دو کلر دے سکتے ہیں فرسٹ آپ دیں گے یہاں سے یہ رجی بھی میں اور جو سیکنڈ ہے وہ آپ دیں گے یہاں سے کوئی دے دیں یعنی اوپر سے نیچے تک یہ کلر پوچھ رہا ہے ہم سے ہم اس میں کوئی بھی دے سکتے ہیں اگر بلیک دیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے اسی بک کے اوپر تھوڑا سا بھر کی ہے اور یہ اس طرح سے اس کا ڈیزائن آ گیا چلیں یہ میں سارا کچھ کرتا ہوں سائیڈ پہ اب ہم چلتے ہیں انیویلپ کے اوپر تھوڑا سا اور چلتے ہیں یہ میں نے کچھ چیزیں انیویلپ میں بنائی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے اب ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں جیسے میں نے یہ دل بنائے رہے ہیں ایک چیز آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو دس چیزوں کی سمجھ آئے ہیں یہاں سے ہم کومن شیپس میں جائیں گے اور کوئی سی اپنی مرضی کی شیپ کومن سی شیپ کوئی سی لے لیں گے کوئی ہرٹ ہے ہمارے پاس یہ لکھ لیتے ہیں اس طرح سے دل بنا لیتے ہیں اور یہاں سے آپ ہرٹ لیکھ لیں ٹھیک ہے اور بولڈ اور اس کو نہ کوشش کریں اس کے مطابق اس کا سائز کر لیں اس کو سینٹر کرتا ہوں میں تھوڑا یہ باہر جا رہے ہیں اس کو گم کر لیتے ہیں اور یہ اس اندازے سے کر لیں کوئی ضروری نہیں ہے بلکل یہ ایسے ہی ہو کنٹرول کے اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں میں تاکہ تھوڑی کوری جو اور بڑھ جائے اور یہ گروپ بنایا ہے کنٹرول جی اب یہ جو دل ہے نا اس کے پر میں اپلائی کروں گا تو یہ اپلائی نہیں ہونا جیسے اس کے پر ہو گیا تھا اس کی میں پہلے کر کے دکھاتا ہوں پھر وجہ بتاتا ہوں اور پھر ہو جائے گا یہ لی میں نے پہلے پہلے جس کو کنورٹ کرنا ہے نا وہ سیلٹ کرنا ہے انویلپ لینا ہے یہاں سے آپ نے لے لینا ہے یہ کریٹ انویلپ اب یہ نہیں لے گا ٹھیک ہے تو نو کر دیتا ہوں اس کو آپ نے سیلٹ کر کے کنٹرول کیوں کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کومن شیپ ابھی کھڑی ہے اچھا اب دوبارہ سیلٹ کرتے ہیں تو اب ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل اور یہاں سے ہوریزنل اور پھر پوٹی اور لاسٹ میں آورٹیکل یہ کچھ آپشنز ہیں آپ کو جو بیسٹ لگے آپ اسی میں رکھ سکتے ہیں کسی میں رہنے دیتا ہوں مجھے تو یہ سی لگ رہے یہاں سے یہ انٹسی کر لیں آپ یا اس کو سیلٹ کر کے ٹھیک کر لیں ٹاپ سے بڑا پر ہو گیا اور یہاں پر اپنی پسند کا کلر فل کریں اس کا کلر دیں اور یہ ہو گیا یہ ٹھیک ہے اب یہ ہے کچھ ہم نے ٹیکس تو کیا یہ ٹیکس بھی بلکل ایسی کرنا ہے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اچھا ایک اور شیپ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے مثلا یہ میرے پاس شیپ آئی اور اس شیپ میں میں نے اس کو تھوڑا سا کم اس طرح کیا اور اس شیپ میں اب کنٹرول کیوں کر لیں ٹھیک ہے کنٹرول کیوں نہیں کرتے میں یہ سٹار ہی نہیں لیتا میں آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں یہاں سے ہم پولیگون لیں گے کیونکہ ہم اس سے بھی سٹار بنا لیتے تھے تو اس لئے میں اس کو لے رہا ہوں اس کا اور اس کا کچھ تھوڑا بہت جو فرق ہے نا آپ کو وہ بھی سمجھ آئے گا میں یہاں سے اس طرح سے اس کو لیتا ہوں اوپر والی ایک پوائنٹ کو اس طرح سے ہم سلیٹ کریں گے ایسے ہمارے پاس یہاں سے شیپ ٹول ہوں نے اس کو سلیٹ کریں اور پھر یہاں سے آپ اگر اس کو لیٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہماری تمام اس کے شیپ سے ہوں راؤنڈ ہو گئی پھر اگر میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ایک پوائنٹ کو ہم روٹیٹ کریں گے تو یہ سب کے سب روٹیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر میں ایک پوائنٹ لیتا ہوں اور اس کو ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح بعض اوقات کچھ چیزیں میرر ہو جاتی ہیں اس طرح سے آپ ان کو اپنے کام میں اس طرح سے بلا سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی تھی جو رہ گئی تھی اس لیے میں دوبارہ ان کو روپیٹ کروا رہا ہوں آپ کو یہ چیز ہے جی ٹھیک ہے اب آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی توڑا ڈیفرنس بھی پتا لگ گیا ہوگا اب کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں سے کوئی کچھ اور لے لینا ہے جیسے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ بسم اللہ لکھ لیتا ہوں بسم اللہ اور آپ اس کو اپنی مرجی کے کیسی بھی فارٹ میں کنورڈ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں کونسی میں تھوڑے بورڈ ہو نا تو زیادہ بیسٹ لگتا ہے اچھا یہ اس لنوالا ٹھیک لگ رہا ہے اسی میں ہم اس کو کنورڈ کریں گے ابھی اچھا یہ جو شیپ ہے نا یہ مزہ نہیں کر رہی مجھے اس کو تھوڑا اور چینج کر لیتے ہیں یا یہاں سے شیپ یہ رکھ لیتے ہیں اس طرح اس کو یوز کر لیتے ہیں وہ نا اس میں تھوڑا یہ اچھا نہیں لگے گا اچھا اب کرنا کیا ہے یہاں سے اس کو سرٹ کریں اور یہ اور یہ یہ بلکل اسی شیپ کے اندر دیکھیں آ گیا ہے آپ نے اس کو ہوریزنٹل کے ورٹیکل اور یہاں سے ہوریزنل پوٹی اور پھر لاسٹ میں ہے ورٹیکل تو یہ ہوریزنٹل میں زیادہ بیسٹ لگ رہا تھا اس میں الفاظ زیادہ چینج نہیں ہوئے اس کو تھوڑا سو چھوٹا کریں اب یہاں سے تھوڑا سو چھوٹا کریں گے نا اور اس میں ای اینڈ سی کریں گے تو یہ سائیڈیں چھوڑ گے یہاں فیٹ ہو جائے گا یہ اردو کا میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اب کچھ چلتے ہیں کچھ اور چیزوں کے لیے مثلا کہاں چلتے ہیں جی یہ کوئی شیپ لے لیں جیسے یہ پڑی ہیں یہ لے لے تو ہمیں شیپ اس کو لیا اور یہاں سے convert to logo کر لیتے ہیں تو یہ کچھ اس میں نا چیزیں مس ہو رہی ہیں تو آپ ڈیٹیل بڑھا دیں یہ چیزیں میں نے آپ کو کروٹا میں پہلے بتائی ہوئی ہیں اور یہ سموتھیں جو کم کریں گے شیپ آپ کمپلیٹ آئی ہے اور یہ جو ہماری ہے اس طرح سے اس کو اگر ہم کلر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اور یہ ڈیلیٹ کرتا ہوں میں یہاں سے یہ انگروپ کریں اور یہاں سے آپ اس کو weld کر دیں اب یہ ایک شیپ بنی اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ ملاتا ہوں اس طرح سینٹر میں جو چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے دیکھیں گے یہ آپ کے بہت کام آئے گی اچھا اس کی نمی چھوڑائی دیکھ لیتا ہوں ایسے یہ ہمارے پاس نائنٹی ایٹ آ رہی ہے اب ہم یہاں سے ایک بوکس لیتے ہیں اور اس کو ہنڈڈ کر لیتے ہیں چھوڑائی کو بس لمبائی ہم نے کوئی بھی رکھ لینی ہے وہ پرابلم نہیں ہے اب اس کو اس کے کئی طریقے ہیں اب اس کو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ ہنڈڈڈ اس کے برابر آ گیا اب یہ ہم نے اس کا سائز اس طرح سے رکھا تھا اور اب اگر ہم اس شیپ کو نا اس کے اندر اس طرح رکھتے ہیں تو یہ نہیں آتی میں یہاں سے ایسے ایک لین لوں گا شفٹ پریس کر کے اور اس لین کو تھوڑا اور بڑا کر لیتے ہیں فورٹی فائو کیا کنٹرول ڈی سے ڈپلیگیٹ ہوا اور یہاں سے اس کو ہوریزنٹلی گھما لیا اب ان دونوں کو سیلیکٹ کریں آپ پی پریس کر دیں ٹھیک ہے تو شیپ تھوڑی بڑی جا رہی ہے تھوڑا سا میں اس کو کم کر لیتا ہوں شیپ کو اور بہا نکال دیتا ہوں اب ایک اور چیز سمجھنے والی ہے یہاں سے آپ نے لے لینا ہے سمارٹ ٹول سمارٹ فیل ٹول اور یہ لے لینا ہے ٹھیک ہے کنورڈ کرتا ہوں یہاں سے اس کے مطابق یہ کچھ ایسے آئے گی ہم چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے کہ کچھ بہتر ہوگی یا نہیں تو میرا خیال میں یہ کچھ تو بہتر ہوگی اور اس طرح سے یہاں سے ہم لائیں گے یہاں پہ یہ 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 شیپ کو ری سٹ بھی کیا جائے سکتا ہے ایسے میں آپ کچھ کے ایک اور طریقہ بھی بتاتا ہوں پہلے یہاں بلاتے ہیں اور یہ سینٹر میں آ گیا ہم 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 تھوڑا سا ڈاؤن کریں جیسے ہو جی یہ اور یہ کنٹرول کسا سریٹ کر کے کنورٹو کرو کر کے کلورٹ گھل کرنا پڑ دیتا شیفٹ پیج ڈاؤن کر دیتا ہوں اس کو مسریٹ کر کے اس کو ہماری یہ جو شیپ ہے اس کا آپ کو اسا بھی کلورٹ لے لیں گے جو ہم نے وہ چھوٹی سے لی ہوئی تھی یہ والی اس کا سائز ڈاؤن کریں آپ یہ اس طرح سے اور یہ اور آلڈ پریس کر کے یہ میں نیچ پہ لائنز کو سریٹ کر کے یہاں سے ڈیلٹ کر دوں گا ہے اب یہ شیپ آ دی ہم نے کچھ ایسے بنانا ہے جیسے یہ ٹیوب ٹائپ بنا ہوا ہے سوڈی میں اس کو سریٹ کریں دوسری دفعہ تو یہ سریٹ کر کے ہم ڈریک کر کے سینٹر میں لائیں گے کنٹرول پریس کر کے آپ یہ ہاں پہ لائیں رائٹ کلک کر دیں اب پھر کنٹرول آر کنٹرول آر یہ ریپیٹ ہو گیا اس کو سریٹ کریں یہاں سے اور یہ ہمارے پاس انٹریکٹر فیل ٹول ہے اس کو سریٹ کریں گے یہاں سے سیکنڈ والا آپشن یہ لیں گے اور یہاں سے ہمارے پاس یہ ہے الیپٹیکل فرانٹین فیل ٹول یہ لے لیں گے یہ کچھ سٹیپ سے آگیا ہے اگر میں اس کا کلور یہاں سے بلیک کرتا ہوں تو اندر والا شیڈ اس طرح سے بلیک نظر آئے گا اب ہم یہاں پہ ڈیوی کلک کریں گے اس کلور کو ہم یہاں لائیں گے پھر ڈیوی کلک کریں گے یہاں پہ اور اس کلور کو یہاں لائیں گے اس کا کلور میں یہاں سے کر دیتا ہوں یہ بلو اور پھر اس کا بھی بلو پھر ہم سینٹر میں جو نہ ڈارک بھی کر سکتے ہیں اور لائٹ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائے سے باہر اور تھوڑا سا ڈارک کر دیں اندر لائٹ کر دیں اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے میں نے وہاں پہ کچھ اور کلور دیئے تھے لیکن سمجھانے کے لئے کسٹمائز کلور آپ بھی کر سکیں اس لئے میں چینج کر رہا ہوں یہاں پہ یہ جیس اس کو گروپ کر سکتے ہیں آپ اور یہ آرک لائن کو ریموو کر دیں ہمیں دونوں کو سٹ کر کے پی اب یہ اس جیسے ٹیوب بن گئی ٹھیک ہے یہ بات آپ کو شاید اس کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اس سے آگے جلتے ہیں جی اس سے میں اس کے مطابع بنا رہا تھا اب میں نے شیپ کنورٹ کرنے تھی اچھا ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں شیپ کنورٹ کرنے کا اس کو ہم ٹاپ سینٹر کرتے ہیں ایسے تھوڑا سا ڈاؤن کر کے اندازے سے نا اس کے درمیان میں لائیں جائیں اور یہ جو حصہ باہر نکلا ہوئے نا اتنا ہم یہاں سے سٹرچ کر کے کم کر سکتے ہیں یا اس کا سائز ہم یہاں سے بھی چھوٹا کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں سے لینا ہے انویلپ ٹول یہ سینٹر والے جو یہ نوڈ سے ان کو ریموو کر دینا ہے ذرا جلدی ہو جائے گا کام اس کو سلیٹ کریں اس کے کارنر میں اس کو سلیٹ کریں اس کے کارنر میں اس کو ڈریک کر کے آپ لے جائیں اس کو پھر یہاں پہ سینٹر میں اس کو پھر اس کے سینٹر میں ایسے اور یہ ایسے ایک سائٹ پوری ہم سٹ کر رہے ہیں پھر ہم دوسری سائٹ پہ جائیں گے تاکہ بار بار ایک طرف نہ آنا پڑے اور یہ یہاں پہ ابھی کچھ رہتا ہے تو اس طرح سے ڈریک کر کے نہ آپ اس کو لیول کر لیں اب یہ سائیڈ سیم وہی طریقہ ہے نوڈ کو کارنر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور یہ سلیٹ کر کے اس طرح سے ہم اس کو لیول کر لیں گے یہ اس طرح سے سوری آج میرے ایسی کی آواز آ رہی ہوگی ہمارے پاس کافی گرمی ہے پہلے میں ایسی بندگا کے ریکارڈنگ کرتا تھا اور آج گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے ایسی چلا دیا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ کچھ ایسے ہو گیا اب اس کو تھوڑے ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں تاکہ سینٹر میں آجائے اور اب اس کو سیم آپ ویسی جیسے یہ تھا یہ سلیٹ کیا ادھر نہیں ہمیں یہ ٹیوب جائے تھے اس طرح سے اس طرح سے اس کے سینٹر میں لائیں آپ یہ کلر شفٹ پہ جاب کر لیتا ہوں اور یہ سینٹر ایسے اور یہ چیز ٹھیک ہے اور یہاں سے کلر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ایسے جو آپ کی چواہیس ہو آپ اس میں لائے سکتے ہیں کنٹرل جی کرتا ہوں اور ہم اس میں کلر جو ہے نا پھر چینج کر رہے ہیں مثال میں یہاں پہ ریڈ لیتا ہوں اور اس میں یہ بھی ریڈ لیتا ہوں تھوڑا ہمارے ایشیے میں کلر جو ہے نا یہ اس طرح سے پڑے فوسٹ سے اور اس ٹائپ کے کرر پسند کیے جاتے ہیں اور جبکہ یہ کرر میں ان کو یوز کر کر کے تھک جوکا ہوں میرے پاس اس طرح کی وہ زیادہ ترہاتی ہیں فرمایشیں اچھا یہ ہو گیا یہ چیزیں کلیر آپ کو ہو گئیں اب میرا خیال میں ہمیں انویلپ سے نکلنا چاہیے میں انویلپ کے آپ کے منیو سارے بتا دیتا ہوں اب ہم مثلا یہ ہمارے پاس انویلپ ہے انویلپ ضروری نہیں ہے آپ کوئی شیپ کو اس طرح سے ہو اس کو بھی اس شکل میں کنورڈ کر سکتے ہیں مثلا یہ پی سیٹس ہیں ہمارے آپ اس طرح سے سرکل کریں گے تو یہ سرکل میں جیسا ہو جائے گا یہ سٹرچ کریں گے اس طرح سے تو یہ اس طرح سے سٹرچ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے یہ ریکٹینگل ہے تو بلکل سکوائر یہاں سے ریکٹینگل سلینٹ تھوڑا ٹیڑا ہو جائے گا پنچ ہو گیا اور یہ یہاں سے پش ڈاؤن اور پوش ڈپ ٹھیک ہے یہ ہمارے وہ چیزیں جو پہلے اس کے ساتھ آئے ہوئی ہیں کلیر کریں گے تو یہ واپس اپنی اسی حالت میں آ جائے گا اب یہ ریکٹینگل ہے یعنی یہ ہم فری ہنڈ کر رہا ہے اور یہ ریکٹینگل ہے تو یہ ریکٹینگل میں ہی رہے گا یہ بلکل اس طرح چلتا ہے اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ ریکٹینگل میں چلے گا اگر فری ہنڈ کر دیں گے تو پھر جب میں چھوڑوں گا تو یہ ایک ایک سائٹ چلے گی تو یہاں سے پھر کلیر کیا اب ہم آگے چلتے ہیں اس کو یہاں سے اس طرح کھینچا یہ نوڈ آپ ایک اور ایڈ کر لیں یہ ایک بڑھ گیا ٹھیک ہے یہ لائن سیدھی کرنی ہے اس لائن کو اس طرح کھینچا ہوا ہے اب میں چاہتا ہوں اس لائن کو ہم یہ سیدھی کر لیں تو یہ سیدھی ہو گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لائن یہاں تک ایسے سیدھی ہے یہ پریکٹس کرنے سے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اور نیکسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے یہ کافی امپورٹڈ یہ جیس ہے ہمارے پاس یہ جو ہے سٹریٹ لائن کے جو نوڈ ہے یہ سٹریٹ لائن کو ہی کھینچے گئے اس طرح سے ہمارے جو لائن ہے نا یہ اب دیکھیں بلکو سٹریٹ چل رہی ہے یہ ایسے اس طرح سے بھی سٹریٹ ہوگا اور یہ ایسے اب ہمارے پاس یہ انورٹر کرپ نہیں ہوا ہوا ہے اس لیے ایسے آ رہا ہے اور میں دوبارہ سے اس کو اچھا میں نا ریکٹرینگل لے لیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو ایزلی اس کی سمجھ آئے ہیں یہ ایسا ہے سٹریٹ لائن کی ہے میں نے یہاں سے اب ہم اس کو یہ پنچ یہ ڈاؤن کریں گے نا تو یہ ہماری شیپ اس طرح سے آئے گی میں اس کو کنٹرل زیٹ کر کے کنٹرل کیوں کر لیتا ہوں کنورٹو کرو ہو جائے گی نا شیپ پھر یہ صحیح ورک کرے گا what is the problem ہاں جے یہ چیز تھی یہ problem تھا clear کیا یہ سیلیکشن کا problem یہ آیا تھا ہے اچھا یہاں سے آپ نے اس کو سٹ کیا تو یہ ایک خاص اینگل میں جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کو آپ اس طرح سے کھینچیں گے تو یہ rotation میں آتا ہے اس کو off کیا اور یہ دیکھتے ہیں یہ والا اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے rotation میں آتا ہے یہ تو rotate شکل میں آتا ہے اور یہ والا جو ہے یہ free hand tool آیا تھا ایک قسم کا آپ اس کو اس طرح سٹ کریں اور یہاں سے سٹ کیا اب یہ نہیں لے رہا یہ ایسے آ رہا جی وہ ہاں سے نہیں لیتا اس طرح سے ایک angle میں آتا ہے یہ جو نا keep lines اس کی جو lines ہیں ان کو واپس رکھتا ہے اور یہ جو ہے add new envelope آپ add کریں گے تو یہ آپ کو envelope پیدر add ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ پورا جو envelope تھا وہ reset ہو گیا آپ دوبارہ سے پھر کام start کر دیں یہ سلٹ کیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ تو ہو گیا ہے پھر یہ copy کر کے اس جیسے بنا سکتے ہیں یہاں سے clear envelope اور یہ اس طرح سے ہو گیا ہے envelope کی جو data تھا یہ پورا ہم نے read کر لیا اب چھوٹی سی چیز اور رہتی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایک سائٹ پہ کر لوں اور ایک زبردست سی چیز وہ آپ کو بتا دوں میں نے اس کے اوپر بڑے تجربے کیے تھے سوچ رہا ہوں وہ آپ کے فائدہ کے لیے ہوں اس طرح سے میں یہ shape لیتا ہوں اور چلیں control r کرتے ہیں مثلا میں نے a shape لی یہاں پہ اور right click کر دیا control r r r تو اس طرح سے repeat کر دیں گے آپ یہ کچھ ایسے آئے گا اور select کیا اب میں نے اس کو free hand یہاں سے select کیا اور اندازے سے یہاں پہ رہ دیا اور پھر ہم اس طرح سے یہ بلگل ایسے اندازے سے یہاں لائیں گے اور یہ control r اور 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 ٹھیک ہے تھوڑا vertically میں اس کو لے جاتا ہوں اس طرح سے اور ship down کر لیں آپ یا horizontal رکھ لیں وہ آپ کے مرضی ہے یہاں اس کو select کیا control g سے group کی اور p سے central line color جو آپ کرنا چاہیں کر لیں بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے اب میں یہاں سے لے لیتا ہوں جی pinch یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے دیکھیں یہ دیکھیں یہ کچھ عجیب سا ہو گیا ویسے اس طرح سے نہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب میں color کوئی بھی fill کر دیتا ہوں out نہ remove کر دیتا ہوں لیکن اگر ہمیں کوئی اور خوبصور سا color دینا ہے تو پھر آپ control سے click کریں گے ایک کو اس میں color fill کریں گے اور مزیدار چیز بتا رہا ہوں اور سے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو select کیا orange color جہاں پر fill کر دیتے ہیں ہم جی نہیں لے رہا تو یہاں سے click کر لیتے ہیں ایسے اور یہاں پہ آپ اسے یہ کوئی اور لے لیتے ہیں color مزہ نہیں آرہا مجھے color اچھا چلیں گزارہ کرنا ہے یہ لے لیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے نا رائٹ کلک کر سے shift اور رائٹ کلک کر کے track کر کے اس میں fill کرتا ہوں اب پھر سارے کچھ select کریں اور control r کریں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے fill ہو گئے لیکن یہ سب black ہو گئے تو ہمیں کچھ اس طرح سے بھی fill کرنے پڑیں گے اچھا اس نے کہ two many objects بتا رہے کیا پڑیں کیا پڑیں ہے color حالانکہ ریپیٹ سے نا سارے آ جاتے ہیں color اب یہ selection میں بھی نہیں آ رہا کیونکہ وہ زیادہ ہیں اچھا میں کچھ اور effect apply کر کے دیکھتا ہوں اچھا یہ کلک کر کے بھی edit کیا جا سکتے ہیں اور ایک اور طریقہ یہ بھی ہے یہ drag کر کے بھی آپ fill کر سکتے ہیں نہیں آیا color apply نہیں ہو رہا اس میں کوئی single circle پہلے fill کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ آپ روپر میں یہاں سے ہم یہ color اب سب control r ہو گیا اب پھر بھی problem وہ ہی آ رہا ہے کہ کہیں پہ نہیں ہیں کہیں پہ ہیں یہ pinch up کے بعد ہو رہا ہے چلیں یہ کافی اچھا بن گیا design اس طرح سے بناتے ہیں عزیز کا اس کی یہ شاید آپ کو سمجھا گئی ہو اس طرح سے pinch کر کے آپ design بنائیں گے نا وہ کافی اچھے بنتے ہیں اور آپ یہ circle بنا کے اس طرح بھی لے سکتے ہیں یہ ایسے اور control r کر کے نا آپ اس طرح سے repeat کر لیں اس کو پھر select کیا اور یہ یہاں پہ ایسے اب پھر ایک repeat اور چاہیئے میں control r سے اب control r اور یہ ایسے اب color اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے one by one بھی کر سکتے ہیں اب control g کسی group بناتا ہوں میں پھر یہاں سے color لیتا ہوں یہ نہیں لے رہا کسی ایک کو control سے click کیا یہاں سے لیا جی color اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی clear ہو رہا ہے اے یہ والا ہے interactive filter اس کی بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں سمجھا رہی ہوگی یہ نہیں ہو رہا میرے پاس پائی ہو گیا میں دوسروں پر کر رہا تھا اس لیے outline remove کیا اب پھر سے وہی pinch tool اس کے پر آج کافی time لگا دیا ہے ویسے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہاں سے یہ گہرا ہو رہا ہے نا وہاں پہ یہ color چھوڑ رہا ہے جیسے وہ تھا یہاں پہ ٹھیک ہے جہاں پہ pinch زیادہ ہو رہا تھا وہاں پہ یہ چیز آ رہی تھی یہ چیزیں اسی میں میں نے یہ دو چیزیں بنائی ہیں آپ بنا سکتے ہیں ایسے اور یہ دیکھیں my first کافی اچھا لگ رہا ہے اب کیا ہے جی بسم اللہ روائے میں لے رہتا ہوں میں control q convert to curve اب ہمارے پاس جو next tool ہے نا وہ سمجھنے والا ہے کہ extrude ہے نا اس کو پہلے میں نا color change کر دیتا ہوں اس کا اب میں extrude کرتا ہوں یہاں سے اس طرح یہ یہ ایسے آ گیا ہے یہاں سے آپ لیں گے colors آپ دو مختلف لے سکتے ہیں color اگر مثلا یہاں پہ ہم نے red لیا ہوا ہے یہاں پہ ہم yellow لے لیتے ہیں یا dark سا لے لیتے ہیں اور یہ جو back پہ آ رہا ہے اس کو light yellow کر لیتے ہیں یا یہ white کی طرف لے جائیں تو اور اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارا یہ effect دیکھیں جب click and drag کے through اپنی choice کا قرار کوئی دینا جاتے ہیں اس طرح سے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے اور یہ اس طرح سے central line والا بھی اس طرح سے effect دیا جا سکتا ہے اب اس pinch کو آپ یہاں سے effect میں گھما سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ 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 بلکل سیدھا اس نے کر دیا اس میں تھوڑا اگلی سیڈ ڈاؤن ہو جاتے تھی لیکن اس میں بلکل سیدھیا جاتی ہے اچھا یہ 20 اس کے جو ہے نا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے 20 کی بجائے یہ دیکھیں 99 ہو گئے یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور یہ کم زیادہ بھی کیا جا سکتے ہیں مثلا یہ 6 یہ یہاں پہ 3 ٹھیک ہے اچھا اگر ہم یہ دوبارہ سے لے کے یہاں پہ ایک دوبارہ کلک کرتے ہیں تو اب یہ بلکل ہم 3D کی درازت کو گھما سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں الٹا بھی کیا سکتا ہے یہ فل ہی ہمارے پاس روٹی ٹیبل ہے یہ چیز تقریباً آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی تقریباً میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کو پتہ نہیں ہوگی لیکن امید ہے کہ میکسیمم لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا جسی ایکسٹیوٹ آپشن کا ٹھیک ہے آپ یہاں سے کلیر ایکسٹیوٹ کریں گے اور یہ جو روٹیشن ہے کہ اس کو دوبارہ سے یہاں سے روٹیٹ کر کے سیدھا کر لیں اچھا ایکسٹیوٹ میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پریسٹس کہتے ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں بسر میں اس کو دوبارہ سے لیتا ہوں اچھا یہ وہ کنورٹ نہیں ہوا ہوا اس کو پھر سے دوبارہ مجھے کنورٹ کرنا پڑے گا اور اب too many object آ رہا ہے بعض اوقات یہ problem ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے پاس objects زیادہ ہیں اس لئے یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر object کم کرنے پڑتے ہیں اور بعض اوقات وہ ابھی کم ہم کر رہے تھے تو صحیح تھا ابھی وہ بتا رہے ہیں ہمارے پاس objects زیادہ ہو گئے ہیں یہ اس طرح سے ایکسٹیوٹ کر رہے اور یہ اس سے یہاں سے select کر کے آپ کہ یہ rotate اس طرح سے بھی کر کے اپنے effect کو apply کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ آئیں گے بے بلکہ آپ پھر وہ two many objects ہو کر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے effects ہیں single color effect دینا ہے تو آپ یہاں سے single color effect دے رہیں میں یہاں سے لاتا ہوں جی آر جی بھی وہ grey skill سے لے رہتے ہیں ایسے یہ ایک ایک color کا object آ رہا ہے effect آ رہا ہے اور یہ ڈبل کا اور یہاں سے آپ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں جیسے یہ اس type کا effect لینا ہے یا ہم نے یہاں سے یہ effect لینا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں preset کلاتی ہیں اور یہاں سے آپ اس کو پکڑ کے نا کم کر سکتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں بہت دور نکل گیا اس کو اس طرح بھی لاسکتے ہیں اور یہ چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے یہ ایسے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح پر آپشن ہیں انگلیش کو بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے اردو اس لیے کر کے دکھایا ہے کہ انگلیش کے آپ میں دیکھے ہوں گے اردو کے نہیں دیکھے ہوں گے اچھا میں اس کو پھر واپس لاتا ہوں یہاں سے ہم کلیر کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس لانگ شیڈو ہے یہ بھلا بلیک شیڈو کلک اینڈ ڈریک کریں اکثر لوگ کہہ رہتے ہیں اس کا کیا فیدہ ہے آپ نے لانگ شیڈو کے آپشن دیکھے ہوں گے تو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بناتے ہیں اور اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس لی ہوتا ہے یہ ہم نے پاس ایفیکٹ ہوتا ہے یہ لانگ شیڈو بنانے کے لیے ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ کوڑڈرہ دو ہزار انیس میں انٹروڈیوز کروایا گیا تھا اب یہ کافی ہمیں کام میں دیتا ہے یہاں سے اچھا یہ ہے اور پرنٹ بلیک شیڈو اور یہ جو ہے نا سمپلی فائی یہ جو موو ہولز یہ جو سراخ ہیں یہ جو موو کر دیتا ہے اور دے دیتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے پکسل بڑھائیں تو یہ تھوڑا دور کر دے گا اس کے یہ ون پکسل کر رہا ہے ٹائم لے رہا ہے میں اس کو فائیو کر دیتا ہوں اس لئے میں ابجیکٹ بہت بڑھائے یہ دیکھا ہے اس طرح سے دور سے وہ اس کو ابھی لے رہا ہے اچھا اگر ہم یہ زیرو کرتے ہیں تو پھر دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے آ رہا ہے زیرو سے لے رہا ہے اور سمپلی فائی اور یہاں سے آپ کلر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کو اب کلر بلیک شیڈو کرتا ہوں اب ہم چل کریں یہ نیکسٹ آئی ڈواپر پہ آئی ڈواپر جو ہے یہ ہمارا کچھ اس طرح سے ہے میں اس کو بھی رہو کرتا ہوں یہ ایک باکس لیا میں نے دوسرا اور اس طرح سے کچھ میں نے باکس لے لیا ایسا ہے میں نے ان میں کوئی بھی کلر فیل نہیں کرتا اچھا میں نے اس میں کلر لینا ہے لیکن وہ جو کلر ہے نا وہ میرا یہاں پہ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے تو میں کیا کروں گا میں یہ کلر کیسے لوں گا تو کروڑا کے اندر یہ بہت پیارا آپشن دیا ہوئے یہاں سے آپ ان کو ایک بسے کے سامنے لائیں گے یہاں سے اپنے آئی ڈواپر ٹو لینا ہے یہ دیکھیں میں باہر جاؤں گا تو یہ چھوڑ دے گا اندر کلر کے چل رہا ہے باہر جاتا ہوں تو وہ نہیں آتا یہ ہمارے کلر تک بھی نہیں آتا دیکھیں تو کیا کرنا ہے سیلیکٹ فرام ڈیسٹاپ پہ سیلٹ کرنا ہے اب یہ کلر سے بہت چھوڑ جائے گا یہ کلر لے لیا اور یہاں پہ فیل ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کو لیا سیلٹ کیا اور پھر یہاں سے یہ کلر لیا اور یہ فیل سیم ایسی یہ لیا اور یہاں سے یہ کلر لیا اور یہ فیل سیم ایسی سلٹ فرام ڈیسٹاپ یہ کلر لے گا فیل کر لے اس طرح سے ہم اپنے ڈیسٹاپ سے کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں یہ اس کا طریقہ کہا رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیسٹاپ سے اور یہ جو آئی ڈروپر ہے یہ ہمارے پاس اگر یہ ہاں پہ کوئی کلر پڑا ہے یہ ہوگا جی یہاں پہ کوئی کلر پڑا ہے اگر ہم نے ان کلر کو یہاں پہ لانا ہے میں اس کا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں ذرا اس طرح سے ادھر لاتا ہوں وہ کلر وہی سنگل سا اگر میں یہاں سے کچھ کلر لینے ہیں یہ آئی ڈروپ کر لیں گے کلک کیا اور یہ فل پھر شفٹ پریس کریں گے اور یہ فل پھر شفٹ لیں گے چھوڑ دیں گے شفٹ لیا کلک کیا چھوڑ دیا شفٹ لیا کلک کیا چھوڑ دیا اور یہ فل کر لیا یہ ہمارے پاس ہیں جی آپشن کچھ جن کے تھرو آپ یہ کر لے سکتے ہیں شفٹ کے تھرو میں بار بار لے رہا ہوں اگر آپ شفٹ نہیں لیتے تو آپ کو یہاں کلک کر کے پھر لینا پڑے گا فل کر لیں کریں پھر یہ لیں پھر کلک کریں پھر فل کریں تو یہ تھا ایک کا کار ہے یہ ہمارا آئی ڈروپ پر تھا جی اس کے اندر یہ جو ہے نا ویلیو جو ہے دی ہوئی ہے یہ تھوڑ اسی چینج کر دیتا ہے ہمیں یہ جو ہے فائب بے فائب کی ویلیو لیتا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح سے ہے یہ ایڈ ٹو پلٹ اپنے یہ کلر لیا ہوا ہے اپنے اپنے اس کو پلٹ میں ایڈ کرنا ہے آپ کلک کریں گے تو یہ اپنے پلٹ میں یہاں پہ سیو ہو جائے گا کلر مثلا یہ دیکھیں ایڈ ٹو پلٹ ڈاکومنٹ پلٹ یہاں پہ کر رہا ہے یہ بھلا ادھر نہیں کر رہا ادھر کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے اس کلرہ کو ڈریک کریں اور یہاں پہ لا کے چھوڑ دیں نہیں ہو رہا یہ ہی بھی کر رہے گا یہ ایڈ نہیں کر رہا یہ میں لا کھٹا کے پھر چیک کرتا ہوں یہ نہیں جی last switches یہ شاید میں نے اس کلرہ چیک نہیں کیا لیکن پہلے میں ایڈ کرتا رہا ہوں ایڈ ہو جاتے تھے یہ آئی ڈراپر کپلیٹ ہو گیا ایٹریبوٹس آئی ڈراپر یہ وہی چیز ہیں جی مختلف ایٹریبوٹس آپ کپی کر سکتے ہیں جو مختلف ایٹریبوٹس یہ چیز ہے چلیں یہ چیز لے لی ایٹریبوٹس کو کپی کیا یہاں سے یہاں تو کچھ نہیں ہے ویسے یہ لے لیتا ہوں میں اس کے اندر ایٹریبوٹس ہیں یہ میں یہاں سے اسے کلک کیا اب میں فیل کرتا ہوں دیکھیں کیا ہوا اس نے اس کی فیل اور آؤٹ لائن ٹوٹل کپی کر لی یہ اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں سائز روٹیشن پوزیشن وہ لے سکتے ہیں ایفیکٹ کوئی دیا ہوا ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں جی یہ کلک اور یہاں پہ فیل کریں یہاں پہ فیل کریں ایفیکٹ کو لیں میں ایفیکٹ یہاں سے کپی کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے میں نے یہ ایفیکٹ کا کپی کیا اور میں نے یہاں پہ لائے اس پہ اپلائی کر دیا اپلائی کیوں نہیں ہو رہا سائز پوٹیشن پوزیشن دونوں آگئے یہ فیل کرتا ہوں تو ضائع ہو جاتا ہے چلیں وہ جو ہم نے ہاں یہ آ گیا ادھر وہ ضائع نہیں ہوئے اس نے اس ہی کے طرح اس کو بنا دیا ہے یہ بڑے ہوگے ادھر چلے گئے وہ پوزیشن چینج ہو گئی ہمیں پوزیشن ٹرانسفوریشن نہیں چاہیے تھے صرف ہمیں یہاں سے انویلپ لینا تھا یا آپ ایکشیرورڈ کام پہ کرنا چاہتے ہیں ایکشیرورڈ اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جی یہ والا یہ کیا ہے اپلائی نہیں ہوا ہوا ہاں یہ وہ نہیں تھا اب یہ والا ایفیکٹ ہم نے کاپی کرنا ہے اس کے اوپر ہم سیم سائز سیم چیز دینا جاتے ہیں تو یہاں سے لے اٹریبیوٹس پہ ایفیکٹ میں جائے ایکشیرورڈ یہ ایکشیرورڈ یہ لینے یہاں پہ لاکھ اس کے اوپر کلک کیا اور اس کے اوپر فیل کیا اس کے اوپر فیل کیا دیکھ لیں سیم وہی پوزیشن اس کے اوپر اپلائی ہو گئی اب ہمارے جو کلر ہیں وہ نہیں دیئے ہو گئے وہ آپ دیں گے تو ایسے آ جائے گا that's it گھنٹا پورا ہو گیا میں بھی تھک گیا یہاں سے انٹریکٹر فیل ٹول ہے میں اس سارے کو ڈھیٹ کر رہا ہوں گا انٹریکٹر فیل ٹول کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پہ جی کنٹرول آر آر بھی آر لیا سیلیکٹ کر لیا میں اس کے اوپر کر رہا تھا صحیح ہوا اچھا انٹریکٹر فیل ٹول میں کیا چیز ہے first of all تو آپ یہاں سے انٹریکٹر فیل ٹول میں سنگل کرد کوئی دینے جاتے ہیں وہی طریقے کلک کریں اور یہ سب پہ اپلائی کر دیں یہ چیز ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہمارے پاس فاؤنٹر فیل ٹول ہے یہ سب سیلیکٹڈ ہے نا تو سب پہ اپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے کوئی اور لے کے اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ افیکٹ میں یہاں سے ایک بھی لیتا ہوں یہاں سے ایسے چینج بھی کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ایک افیکٹ کہیں طرح سے یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہ سب افیکٹ مختلف سے آ رہے ہیں یہ لیا پھر یہ باہر یہ ہمیں سیم لگ رہے ہیں سکر اوڈ لائن سے بھار لے جاتے ہیں یہ ہی خوش ہے ہمارے پھر ایفیکٹ انٹریکٹی فیل ٹول کے اپشن سے اب ہم آگے چلتے ہیں یہ لیا یہاں سے ہم نے دوبارہ سے اگلا اپشن لیتے ہیں کہ یہ کہہ جیز ہے یہاں کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمیں یہ پیٹرنز نہیں یہ پیٹرنز نہیں ہیں آل کنٹنٹس آگے یہ ایبسٹریکٹ یہ ہیں میٹل ایبسٹریکٹ اوبجیکٹ سیشنز اور یہ ٹیکسٹرز یہ جی ٹیکسٹرز ہیں آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں ان کے اوپر یہ اپشن ہے اس کا پھر اس کے بعد جو ہے مرپس یہ اپشن آجاتا ہے سیم وہی طریقہ اس کا بھی یہ آپ چھوٹا بڑھا کر کے یہاں ایسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ بلینڈنگ ٹرازشنز ہیں مسئلن یہاں پہ یہ بڑھانا چاہتے ہیں یہ بڑھا دیں آپ ایج میچنگ کیوں کرنی ہے آپ نے یہاں سے کم زیادہ کر کے آپ ایج میچنگ کر سکتے ہیں ایلومینس جس کی لائٹ بڑھانا چاہتے ہیں یہ کم کرنا چاہتے ہیں یہ اپشنز ہیں آپ کے پاس اور کلر ہیں جو یہاں سے ان کو بھی اپ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ سنگل کلر ہے اپشن نہیں دکھا رہا ٹرانسفارم وید اوڈجیکٹ یہ روٹیشن ہے ہمارا جو جس طرح سے ہم ہوریزنٹل ویٹیکل کرتے ہیں تو یہ اپشن ہوئی ہے یہ ہو گیا جی نیکسٹ یہ چلتے ہیں جی یہ ہمارے پاس کچھ اور اپشنز ہیں جیسے یہ لے لیا اب آپ چھوٹا سا ڈریک کریں گے ایسے پھر اس سے چھوٹا کرتے ہیں اگر اور اس سے چھوٹا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں آپ یہ لیا یہاں سے یہ تھوڑا لائٹ سا لے لیا یہ لائٹ بلو سا لے لیا آپ ٹھیک ہے اب نیکسٹ چلتے ہیں آگے یہ ہے جی اس میں کچھ کفی سر چیزیں دی ہوئی ہیں آپ ان کو ٹرائی کر لینا یہ دیکھیں آپ ان کو ون بے ون چیک کریں گے تو آپ اس کی سمجھا جائے گی جہاں آپ نے جو آپشن دینا ہوگا دے لیں کلر چینج کرنے کر لیں اب نیکسٹ چلتے ہیں جی یہ آپشن یہ ہمارے پاس کچھ بنے بنے ٹیکچرز اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں ہم نے بیکڈران میں دینے ہوتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اور ہیں یہ دیکھیں پھر یہ اور ہیں اس کے اندر پوری ایک لسٹ ہوتی ہے پھر یہ اور ہیں جو آپ دینا چاہیے دیں اب لاسٹ میں چلتے ہیں جی یہ والا یہ ہمارے پاس اس کے جو اسٹریکٹ اپ ہی یہ بنے ہوئے برائٹس اور یہ بورڈز یہ کارپرٹ وغیرہ ان میں سے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں یہ سارے آپ کے سامنے ہیں اگر یہاں سے آپ جاتے ہیں یہ یہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوکے کر دیا یہاں پہ دوبارہ سے جلتے ہیں جی یہ کھاپے گیا ادھر سے یہاں سے اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر لیں سائز چھوٹا کرنا چاہتے ہیں میں نے سائز چھوٹا کرنا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا ہے اس کے سائز چھوٹا نہیں ہوتا فکس سائز ہوتے ہیں اس کے کیونکہ یہ ساپہ اٹرن ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اب ٹیسٹ آہ 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 ہیں میں یہاں سے لیتا ہوں جی کیے سمارٹ فیلم aktuell یہ لیا اب یہاں پہ کلک کرتے جائیں ایک نئی شیپ بنتی جائے گی اچھا یہ کیسے شیپ بنی اس کا کیسے پتا چلے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیکن ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے بہت زیادہ چیز ہے یہ مسلمہ یہاں پہ کچھ لکھے دیتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کو بڑا کرتے ہیں تھوڑا سا کنٹرول کیوں سے کنورڈ کر لیا اب میں اس کو تھوڑا قریب لیتا ہوں یہ ذرا دو زیادہ لگ رہا ہے اچھا اس میں یہ ہے مجھے نے یہ حمزہ چاہیے دوبارہ تو پھر مجھے یہ کپی کٹ پیس کرنا کپڑے گا یہ لیں یہاں کلک کریں اور یہ لے جائے ٹھیک ہے یہ شد اور یہ زبر چاہیے سلیٹ کریں لے جائیں آپ اس کو اپنے یوز میں لائیں ابھی اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز مسلمہ ایفیکٹ بڑھانا ہے یہ دیکھیں جہاں فیل ختم کر دیتا ہوں یہ آوٹ لین ہے اس کا کلر آپ اپنی چوائس کا لے لیں یہ دیکھیں اب میں کہہ کرتا ہوں اس کو نہ میں لے پینچ اپ ٹول لے کے نا کہاں سے پینچ اپ کر دیتا ہوں ایسے اب میں اس کو فیل ٹول کے تھو اس کے جو بلاکس ہیں وہ لیتا ہوں یہ والے بیکگرونڈ پہ فیل ہو گیا تھا یہ دیکھیں اچھا اب ہوا کیا ہے اس کے نیچے والے پیسز بن گئے اچھا ان سب پیسز کو آپ یہاں سے سلیٹ کر کے نہ ویڑڈ کر دیں یہ دیکھیں یہ الگ ہیں اچھا ان میں میں آوٹ لینڈ ریمور کرتا ہوں اور آپ یہاں سے انٹریکٹ فیل ٹول لیں اور یہ کلک اینڈ ڈریک اپ کریں اوپر سے ریڈ لے لیں اور یہ دیکھیں یہ اتنا پیادا ایفیکٹ بن دا سکتے ہیں آپ میں یہاں سے زورہ ڈار کر دیتا ہوں اور اوپر ہم ریڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور کچھ اور لینا ہے موسم یہ لیا فیل ٹول ہی کیوں نہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو پھر دوبارے سے اپنے سمارٹ ٹول پہ دھونا اس طرح سے اس کو لے لینا ہے تھوڑا سے یہ کارنر بھی آ رہے تو لے لیتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں میں کتنا یعنی ایفیکٹ بنایا جا سکتے ہیں اس طرح سے یہ ٹول کا میں نے یوز بتایا ہے زیادہ آپ کو ان سے جو چیزیں بنائی جا سکتی ہیں نا وہ ایک نا کریٹیوٹی ہوتی ہے اپنی ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے یعنی جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ اور ہوگا جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ اور ہوگا ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اچھا ہو میری نسبت تو اس طرح سے اگر آپ تو یہ ٹرائی کریں گے نا تو آپ کو یہ بہت زبادر سی چیزیں اس میں سمجھلی ہیں یہ میں آپ کو صرف ٹول بتا رہا تھا آپ تک ہم صرف ٹول کو سمجھ رہے تھے اور اور ہمارے ٹول تقریباً یہ دی اینڈ ہونے والے ہیں یہ ٹول آپ یوز کریں گے تو آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی اس طرح سے یہ کلڑ دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے میش فیلٹور میں نے یہ لیا اس میں کلڑ چلیں پیسی فیل تھا یہاں سے ہم لیتے ہیں میش فیلٹور میں یہاں ڈبی کلک کرتا ہوں یہاں ڈبی کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ہیں بعض دوستوں کو یہ بہت پیارے لگے گا اور کچھ کو اچھا شاید نہ لگے تھوڑا اس طرح کر لیتا ہوں یہ میں اس میں سے نہ کسی ایک نوڑ کو سلیٹ کرتا ہوں اور یلو پہ کلک کرتا ہوں پھر یہاں سے ہم ریڈ لے لیتے ہیں یہاں سے ہم گرین لے لیتے ہیں اور پھر یہ اس طرح سے آپ کوئی بھی کلڑ کہیں پہ بھی فیل کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بلکل پینٹ موڈ آ رہے ہیں آپ کو لگے گا جیسے آپ نے یہ نا کوئی پینٹ کیا ہے اس کے اوپر کافی خوبصورت سا ڈیزائن بن گیا یہ والا ٹھیک ہے یہ جو انشاءاللہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر لاتے ہیں اور یہ یہ انسی گیا اس کو سلیٹ کرتے تو وائٹ کر دیتے ہیں ہماری ایک سندری بن گئی سیمپل سی ٹھیک ہے یہ بھی کلیر ہو گیا جی اور یہ ہمارے پاس پینسل ٹول ہے یہ سیمپل سا ہے جی آہ ویسے تو اس کو ہم کام کر چکے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح آپ کو سمجھ سہی آئے گی یہ میں نے اوپر ڈریک کر کے رکھا ہوا ہے یہ پہلی چیز جو انہیں وہ اس کی پولی سیٹنگ ہے یہاں سے اب وہ ہر چیز جو اوپر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ہم یہاں سے کلر لے سکتے ہیں اس کی تھکنس لے سکتے ہیں لائن کی یہاں سے تھکنس آ رہی ہے جی تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس لیمٹ ہے اس کی ڈگری یہ ڈگری یہاں سے آپ کو سمجھ جائے گی کارنر سے اس کا ہمارے پاس کام نہیں ہوتا میں فورٹی فائی بھی اس کو رکھتا ہوں تاکہ ہمارا کارنر ٹو کارنر جو انہیں وہ فٹ نظر آئے آپ یہاں سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اوکے ٹھیک ہے اچھا یہ ڈگری جو ہے نا وہ آپ کو اب سمجھ آئے گی میں بتا دیتا ہوں تک کہ آپ کو ڈاؤپ نہ رہے اگر میں اس کی جو ڈگری ہے یہ والی اس طرح سے کر دیتا ہوں واپس یہ یہ جو ڈگری اس کو چینج کر دوں مثلا میں یہاں سے سکسٹی فائیو کرتا ہوں تو اس کا جو کراس ہے نا یہ والا وہ چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کٹ آ رہا ہے ہمار کارنر گول کرنے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سمپل رکھنا ہے تو وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز تھی اب اگر یہاں سے ہم سینٹر لائن لیتے ہیں تو تھوڑا گوھر کریں تو یہ بالکل سینٹر میں گول ہو گیا لائن ٹائپ جو ہے وہ کیاپس گول ہو گیا یہاں سے میں صرف یہاں سے یہ چارٹ چھے چیزیں لیتا ہوں یہ سینٹر سینٹر یہ اور یہ اس کے بعد میں تقریباً ان کو یوز نہیں کرتا یہ اوکے کیا اور ان کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا اور چینج ہے مثلا میں اگر یہاں سے ایرو لیتا ہوں کوئی اور پھر یہاں سے یہ لیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو کچھ نہیں آیا کیوں میں یہاں سے لائن کو بریک کروں گا کیونکہ لائن ہے ہماری جو ہے نا وہ بند ہے یہ اب سیلیٹ کریں گے کنٹرول کیوں کریں گے یہاں سے یہ کلک کیا یہاں پہ اور یہ لائن بریک کر دی ٹھیک کہ لائن بریک کرتے ہی وہ ہمارے ایروز شو ہو جائیں گے دیکھیں جو ہم نے ایروز دیئے تھے وہ اب یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اب یہاں پہ یہ اپشن بھی شو ہو رہا ہے آپ یہاں سے کسی بھی طرح کی لائن کو جو اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہیڈ دینے ہے ٹیل دینے وہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کچھ یہاں سے آپ نے پلین لینا ہے یا یہ پین لینا ہے یہ بہت سارے ان اپشنز دے رکھیں ہیں اب یہاں سے یہ سب لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا در بیک کر دیں ٹھیکل پیرلل سا آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کچھ اپشن اس کے تھے جو میرا خیال میں آپ کو سمجھا گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اٹومیٹک بند کر دے گا اور اس طرح سے ڈی کلوز کریں گے یہ واپس کر دیں اور یہ جو الیسٹک موڈ ہے اس سے آپ الیسٹک موڈ اس کا تو نہیں ہوتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری لائنز جو انہیں اس ٹرچ سے ہی ہوتی ہیں اچھا ہم یہ پڑ رہے تھے میں واپس اپنے کام کی طرف آتا ہوں یہ چیزیں ہیں جی جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں سے کچھ بھی لیا جا سکتا ہے جناب یہ اور یہاں سے آپ یہ نیو کریں یہ جو ہے ہمارے پاس چیز اس کو آپ اچھا اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ میں مزید آپ اس میں نا اپنی مردی کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ نیکس ویڈیو بتاؤں گا آج ریلی میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اب میرا کام کرنا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا ہے یہ دیکھیں یہ سب آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے لائن کو جتنا دل کرے بھریک کرنا ہے بولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اگر بولڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے ویلی خود دے سکتے ہیں ٹونٹی فائیو سے آگے نہیں جاری کوئی پرابلم نہیں آپ جہاں سے ہنڈرڈ دے دیں انٹر کریں یہ لیں ٹھیک ہے یہ ہے آج ہم نے یہ ٹولز پورا کر لیا اس کا یہ پورا ختم ہو گیا اگر اس کے بارے میں آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ کور کرواؤں گا جو سمجھ نہیں آتی میرے ویڈس اپ گروپ پہ جائیں میرے میسنجر پہ جائیں مجھ سے پوچھیں میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا اور thank you for watching and اللہ حافظ